بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو پاکستان پوسٹ گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے شاندار جوبز کی آناؤسمنٹ کی گئی ہے اس کے دو ایڈویٹائزمنٹ پیپر ہیں دونوں کے حوالے سے آپ کو گائیڈ کروں گا کون کون سی پوسٹ ہیں کیا ان کے لئے ریکوارمنٹ ہے اور اپلائی کا پروسیڈر کیا ہے تو اس وجہ سے آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور ویڈیو کو ابھی سے لائک کر دینا ہے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف سے پہلے اس کے پہلے ایڈویٹائزمنٹ پیپر کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ پاکستان میں آنے والی جوبز کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے سب سے پہلے ایڈویٹائزمنٹ پیپر کی اگر بات کریں تو یہاں پر آفیس منیجر کی جوب ہے جس کے لئے گریجویشن منیموم سیکنڈ ویزن ریکوارمنٹ ہے پیئر لیٹر جی کوئی پریزنٹیشن ریپورٹ اینڈ آفیس سپروائزری برک اس کام میں اس کے بعد آپ کو ایم ایس آفیس لازمی سے آتا ہو اس کے بعد اگر آپ کے پاس آفیس ایڈمنیسٹیشن اینڈ ایسسٹنگ ایچ آر فنکشن ہے تو پھر آپ کو یہاں پر ترجیح دی جائے گی اس کے بعد پرسنل ایسسٹنٹ اگزیکٹیف سیکٹری کی پوسٹ ہے جس کے لئے گریجویشن سیکنڈ ویزن ریکوارمنٹ ہے ایج لیمٹ میکسیمم پینتیس سال ہے اس کے بعد تین سال کا آپ کے پاس ایکسپینیس ہونا چاہیے اگزیکٹیف سیکٹری کا سینئر منجمنٹ اس کے بعد یہاں پر جو ہے وہ ایم ایس آفیس آپ کو آنا چاہیے اور آپ کی ٹائپنگ سپیٹ جو ہے وہ پینتیس وارڈ پر منٹ ہونی چاہیے اس کے بعد دائیور کی پوسٹ ہے جس کے لئے میٹر کے ساتھ ایل ٹی وی لیسنس ہونا چاہیے میکسیمم ایج لیمٹ پینتیس سال ہے مینمم آپ کے پاس پانچ سال کا ایکسپینیس ہونا چاہیے دائیونگ کا اس کے بعد ایکسپینیس آف وارکنگ ایز ایک کامپنی ڈائیور اگر آپ کسی کامپنی کے لئے ایز ایڈائیور کام کرتے ہیں تو آپ کو یہاں پر ترجیح دی جائے گی اس کے بعد آفیس بوائی کی جوب ہے جس کے لئے میٹر کے ریکوارمنٹ ہے مینمم سیکنڈ ویدن ہونا چاہیے ایج لیمٹ پینتیس سال ہے مینمم دو سال کا آپ کا ایکسپینیس ہونا چاہیے اس کے ساتھ ملتے جلتے اورگنائزیشن میں کام کرنے کا اس کے بعد آ جاتا ہے اس پر ہم اپلائی کس طرح سے کریں گے تو یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ اپلائی کرنے کی لاس جیٹ سولہ تین دوہزار اکیس ہے سولہ مارچ دوہزار اکیس سال کا آپ اپلائی کر سکتے ہیں اپلائی کے کیا کرنا ہے آپ نے اپنے اپلیکنٹ میس اندر سی وی آپ اپنے سی وی اس کے اوپر یہ والی دیٹیل مینشن ہونی چاہیے پرسنل بائیو ڈیٹا آپ کا آپ کی سی وی پر ہونی چاہیے کوالیفیکیشن ایکسپیرینس کونٹیکٹ ڈیٹیل یہ تمام چیزیں آپ کی سی وی پر لازمی سے ہونی چاہیے اور اس کو آپ نے سمیٹ کروا دینا ہے سمیٹ کس جگہ پر کروانا ہے وہ بتا دیتا ہوں یہاں پر نیچے ایڈویس مینشن ہے اس اجاز پر آپ اس کو سمپلی سمیٹ کروا دیں گے اس کے بعد نیچے موائل نمبر میں مینشن آپ یہاں پر کال بھی کر سکتے ہیں مزید انفرمیشن کے لئے اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو کوئی بھی ڈاکومنٹ ساتھ میں بیجنے کی ضرورت نہیں ہے وہ آپ کے پاس انٹرویو کے وقت لازمی سے اریجنل ڈاکومنٹ آپ کو ساتھ لے کر جانا پڑیں گے باقی یہاں پر کچھ انسٹرکشن دی گئی ہیں یہاں سے ریڈ کر سکتے ہیں تو ان کو ریڈ کرنے کے لئے آپ نے کرنا کیا ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں سمپلی آپ گوگل پر سرچ کریں گے پی کے جواب انفو ڈاکوم اور آپ اس ویب سیٹ پر آ جائیں گے اس کے علاوہ اس ویب سیٹ کا لنک آپ کو ویڈیو کے ڈسکیپشن میں بھی مل جائے گا وہاں پر آ کر آپ جیسے ہی پاکسنر پوسٹ آفیس والی جوب کو اوپن کریں گے تو یہاں پر اس کی مکمل دیتیل آپ کو اس طرح سے کچھ دیکھنے کو مل جائے گی تو یہاں پر آ کر آپ نے سمپلی اس کو ریڈ کر لینا ہے اس کے بعد اب ہم بات کرتے ہیں اس میں ہیڈ آف یومن ریسورسز کی جوب ہے جس کے لیے میکسیم ایجر میں پچپن سال ہے اس کے بعد یہاں پر کوالیفکیشن کی بات کریں ایم بی اے اور ماسٹر پر لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اگر میں منیمم جو ہے وہ ایکسپیرینس یہاں پر مینشن ہے یہاں پر بھی اپلائی کا پروسیجر سیم ہی ہے تو سمپلی آپ نے یہاں پر آ کر ایک بات اس کو لازمی سے ریڈ کر لینا ہے یہاں پر آپ جیسے ریڈ کر لینا ہے جس کے آپ کو مکمل سمجھا جائے گی اپنے کس طرح سے اپلائی کرنا ہے اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں کہ یہ جو اوپر والا ایجورٹیزمنٹ پیپر ہے یہ جتنی بھی جوبز ہیں یہ کونٹریکٹ بیس ہیں تو یہ مطلب ان کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے کہ ان کو ریگولر کیا جائے یہ کونٹریکٹ بیسی جوبز ہیں جو ایجورٹیزمنٹ پیپر پر مینچن ہے مزید انفرمیشن کے لیے آپ ایجورٹیزمنٹ پیپر کو ریڈ کر سکتے ہیں لنک آپ کو ویڈیو کی ڈسکپشن میں مل جائے گا تو امید ہے دوستو ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور پسند آئیوز ویڈیو کو لازمی سے لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ